انتائی افسوسناک خبریں مصول ہو رہی ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے مطلق جو امریکی قید میں تھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو افغان مجاہدین کی مدد کرنے اور امریکی فوجیوں پر بندوق تاننے کے جرم میں چھاسی سالہ قید کی سزا سنائی دی گئی سنائی دی گئی تھی پاکستان میں ان کی گرفتاری اور قید کے بعد وسیع پیمانے پر اعتجاج شروع ہوا اور اس ظالمانہ سزا کے حلاف تمام مسلم دنیا اعتجاج کا نشان بنی رہی اور جبکہ کسی بھی طرح سے امریکہ نے اس قوم کی اس بیٹی کی سزا میں کسی طرح کی کمی نہیں کی ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر ہر غیر انسانی حربہ ان پر اختیار کیا گیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے جب عدالت میں پیشی کے موقع پر کہا کہ امریکی فوجی مجھے بھرہ نہ کر کے اور میرے آگے قرآن کے اوراک کو پھار دیتے تھے اور مسلمانوں کو اور اسلام کو گالیاں دیتے تھے اور مجھے مختلف تانے دیتے تھے یہ سب سے بڑی بغیرتی سب سے بڑا دلہ کمینہ اور خنزیر جو پرویز مشرف ہے یہ اس کو پوری پاکستانی قوم پوری مسلمان کمیونٹی اس پر لانت بھیج دی ہے اس خنزیر پہ اس بوزدل کمانڈو پہ اس سے ڈاک پہ کہ اس نے پوری پاکستانی قوم کی عزت پہ پانی بھیر دیا اور قوم کی اس بیٹی کو اس معصوم بیٹی کو اس نے امریکی فوجیوں کے ہاتھ بپاریوں اور دلالوں کے ہاتھ اس نے پیسے لے کر آفیہ صدیقی کو بیج دیا اس کمینے کو شرم آنی چاہیے یہ اتنی جرنیل ہونے کے بوجود یہ اتنی عزت نہیں کما سکا جتنی آفیہ صدیقی کی لوگوں کے دل میں جتنا اعترام پیدا ہوا ہے اور جتنی عزت پیدا ہوئی ہے اور لانت ہے امریکہ کے یہ بیمانی کے نظام پہ نائنصافی اور یہ ایک نائنصافی کی انتہا ہے کہ چھاسی سال قید کی سزا اس مسلمان ڈاکٹر کو سنائی گئی اور اس سے بڑی نائنصافی کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو کہ انہوں نے بڑی جرت سے بڑی جواں مردی سے انہوں نے ان تمام سارے ظلم کا مقابلہ کیا لیکن ان کے پائے استقامت میں ذرا بر بھی لگزش نہیں آئی اللہ ان کے درجات کو اور بلند کرے اور جو بے شرم بے غیرت گٹیا اور کمینے اور ظلیل لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کی ہے اور اس کا موجب بن ہے امریکی حکومت اور امریکی حکومت کے پاکستانی سولتکار ان پہ اللہ کی لانت ہو اور اللہ کی لانت کی پھٹکار ان کے اوپر پڑے اور وہ تباہ برباد اور ظلیل اور رسوہ ہو جائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہاں پہ ہمارے بے شرم پاکستانی حکومتانوں کو یہاں پہ امریکی آتے ہیں کبھی کوئی کرنل جوزف آتا ہے کوئی رحمل ڈیوز آتا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو دین دہارے سڑکوں پہ مار کے چلے جاتے ہیں اور یہ دوسرے دن سپیشل تیاروں کے ذریعے ان کو ان کے وہاں پنچا دیتے ہیں اور کمینو تمہیں ٹھیک کہتا ہے خادم ریزوی کہ تمہاری عزت دو ٹکے کی نہیں ہے یہاں اس ملک کو حادم ریزوی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک کو عمران حان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور چاہے وہ سیاستدان ہوں چاہے وہ جرنیل ہوں ان کی بغیرتی پہ جو بغیرتی کرتے ہیں قوم کو انہیں جوتے مارنے چلیں ویلکم ٹو پاکستان نیوز پاکستان نیوز کو سبسکرائب کریں گینٹی کے نشان کو دبائیں ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے